بٹی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے باہر نکلے ہیں اجلاس سے تو فواد چودی صاحب کو پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ اگر خدا نہ خواستہ مارشاللہ کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ جتنی چیزیں اور معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں اسی طرح کی بات اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان اس معاملے کو پارلیمان میں حل کر لے گی یا پارلیمان کے اندر یہ معاملہ حل ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا عائشہ عدب اترام سے میں سمجھتے ہی نہیں یہ پارلیمنٹ جب سے بنی ہے اس نے جو میرے آپ کے بائیس کروڑ عوام کے حقوق کے لیے قانون سادھی کرنی ہے کبھی اس نے توجہ دی ہے یہ ادھر قبضے کی لڑائی ہے کہ اقتدار پہ میں نے کس نے جا رہا ہے وہ کسی کا بھی دور ہو میں کسی ایک دور کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا مارچاللہ لگانے کی کوشش جتنی نون لیگ نے کی ہے پچھلے دو سالوں میں میرے پاس وہ بہت سارے راز ہیں لیکن اس طفعہ پاک فوج نہیں مارچاللہ لگانا چاہ رہی فواج چوہ سب کیا کہنے اس کا تو جواب وہ دیں گے میں کہہ رہا ہمارے اندرونی کام انہوں نے انٹرفیرنس کی کیا اندرونی کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا آپ نے چائے میں چینی زیادہ ڈالی ہے وہ بھائی اگر ہمارا امریکہ ہوتا کون ہے آپ کے گھر رہتے ہیں ہم میں بھی گھر میں رہتا ہوں میرے پانچویں گھر والا آکے کہے تیرے گھر یہ میں ماننا ہے بھئی ہود ہی تو میری نظر میں اس اسبلی سے چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت مجھے تو اس کے لیے عوام کی خیر اس سے کہیں نظر نہیں آتی اب بھی جو جنگ ہے اقتدار میں چمڑے رہنے کی یا اقتدار میں آنے کی اس کے علاوہ اس مقدس ایوان نے اپنا فیصلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ دے دی اور جو فیصلہ رضا ربانی صاحب کہتے تھے کہ ہم اس دن لوم بریں گے جس دن اسمبلی کی کاروائی ادالت میں جائے گی تو اب اسمبلی کی کاروائی کا فیصلہ ختمی سپریم کورٹ آنر ایبر جج سیوان نے کیا ہے تو اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں شامل ہیں کیوں وہاں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اگر اعتماد لانا اپوزیشن کا رائٹ تھا میں آج بھی مانتا ہوں نمبر کے پوری سے تو ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب ہے حکومت ہو یا اپوزیشن ان سب کو قانون کو اپنی مردی سے موڑ دیتے ہیں جو چاہے غدار ہے جو چاہے آئین شکرن ہے لیکن محب وطن لوگ کہاں ہے جس کو اقتدار اور اختیار مل جائے وہ ٹھیک ہے جس کو نہ ملے وہ دوسری طرح راستے بدل جاتے ہیں بات قسمتی یہ ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو آشاء میں ابھی ابھی اکتہ کلامی کی معذرت ابھی آپ بھی بات کرتے ہیں قاضی صاحب بھی کہ ہماری پولیسی اپنی سر اگر اس کو ایک گراؤنڈ ریالیٹی کی طور پر دیکھا جائے تو اسی حکومت کے دوران جب ترکی آپ نے اسی طرح سے سر امریکہ کے ساتھ اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے ہم نے اپنا سی پیک ہولڈ کر کے وہاں پہ چیزیں پہنچائی تب کیا ہماری فورن پولیسی ہم جب لے رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کی ملکوں کی بات سننے کو پھر مجبور ہیں چاہے وہ سعودی عرب تھا چائنہ تھا یا امریکہ تھا چلے میں آپ کی بات مان لے تو آپ نے ٹھیک فرمایا جو فرمایا میں نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے امریکہ کو آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارا وزیر عضب اس کی مرضی کے بغیر کسی ملک میں نہیں سار لیکن کہیں یہ پولٹیکل ٹول کے طور پر چیزیں استعمال تو نہیں اور یہ تو میں ملک کر رہا نا یہ وہی سعودی عرب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایک مجرم سزا یافتہ نواز شریف کو لے گیا تھا ہم میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس روش کو کبھی تو روکو نواز شریف کے لیے روکو زرداری صاحب کے لیے روکو پر صاحب پھیجنے والا تو یہ ملک ہوتا ہے نا نہیں نہیں دیکھیں اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ بڑی ہو کے بڑی زبردہ سکولور بنے گی بڑھنے والا ملک ہے اس ملک کے کوئی میر جعفر ہوں گے نا ان کو لٹکا دو اٹھا وہ اے وے بی اے سی اے ڈی اے کتہ تعلق اس کے بلکل یہ آپ نے سارے مسائل کا حل کر دی ہے باہر تو ہم کرے ہمارے بھی تو میر جعفر ادھر بیٹھے ہیں لٹکاؤ ان کا بھائی تو اسی اسی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لو آرٹیکل فائل جو اس نے انظام لگا ہے صحیح ہے یہ غلط میں یہ نہیں کہہ رہا سچا ہے میں تو وزیر اعظم کی بات کہہ رہا ہوں وزیر خارجہ کی بات کہہ رہا ہوں اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لو کہ کیا یہ سچا ہے تو جو ادھر اعلقار ہے ان کو اٹھا لٹکا دو گا تو وہ بسے کالے کمیشن کا اعلان تو کیا ہے اب پتہ نہیں نہیں وہ دیکھیں نا کمیشن کا اعلان کیا ہے ارشد شریف نے یہ خبر دیا ہے ریٹائر جنرل تارک کو تو جنرل تارک صاحب نے ارشد شریف اے ار وائی کے سینئر آنکر کو کہا انہیں کال آئی تھی کہ بھئی آپ نے اس کی نیل لینی صدارت اب یہ تو سب کچھ اور ارشد شریف نے یہ پروگرم میں کہا ہے تو وہ تو چینج کر سکتے نا چیئرمنٹ کسی اور کو لگا سکتے تو اچھی بات ہے یہ ہونے چاہیے تاکہ ایک دفعہ آئیشہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز حکومت کا کام ہے دنسروں پر اعزام لگا یہ یہ کمیشن بن کر ان کی ریپورٹ سامنے نہیں آتی نا بروقت پتہ نہیں چلتا ہمارے سامنے یہ حالات ہے کبھی تو ہم نے گن صاف کرنا ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں ماضی میں بھی غلط ہوتا رہا چلے اب ایک موقع آ گیا ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں اس میں جو بھی ملاباس ہے یا حکومت نے اعزام غلط لگایا یا صحیح لگایا اور اس کا بیڑا آنے والی حکومت یعنی جو بھی بنتا ہے آگے وہ اس کو لے کے چلے اور اس کو ڈسکلوز کیا جائے کہ یہ ناوکی اس مراصلے کے گرد آنے والے دنوں کی سیاست گھومتی رہے تاں کہ ایندہ گند نہ ہو سکے کم سے کم ایک دفعہ تو لوکو یاد لیکن ایک اہم ریمارک جو اس دن عدالت میں دیا گیا اور ان کا جنہوں نے الزام لگائے ہیں وہ ثبوت لے کر آئیں نہیں یہ دیکھیں عدالت نے تو سپری الیکشن کمیشن کو بھی طلب کر لیا تھا اس کا کیا رول تھا اور ایکوزیشن اسمبلی سپیکر نے دی اور سپریم کورٹ کے آنرے برد جائز سہبان کے پاس بے پناہ اختیار ہوتا ہے وہ طلب کر سکتے تھے سپیکر صاحب آپ نے یہ سپیکر صاحب آرٹیکل فائیو ہے ہمیں تو دکھائیں وہ تو دیکھے نا ان سے زیادہ محبی وطن میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے سیکرٹ کا کاغذ ہمارے لئے ہیں جو اللہ کے بعد پاکستان میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے تو کسی کو درخواست کزار بننا پڑے گا یار چیف جسٹی صاحب دس لوگوں انہوں نے شباہ شریف درخواست کزار نہیں تھا اس کو روسترم پہ بلایا کہ وہاں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا علامیہ دیا گیا ہے جس پہ سگنیچرز ہیں جو گیارہ لوگ موجود تھے وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جو سپریم کورٹ کے پاس آیا میری سمیشن ہے دیکھیں اس کا الزام لگایا وزیر ایدم نے لا منسٹر نے میں نے اور آپ نے تو لگایا ہی نہیں سپریم کورٹ انہیں تو طلب کر سکتی بیمران خان صاحب کو درخواست کزار بن جائے پھر اگر انہوں نے نہیں کیا گناہ کر لیا انہوں نے درخواست کزار نہیں بنے نہیں کیا پہی تو سوال کھڑ ہو جاتا ہے کہ ایک چار جنہوں نے پلٹیکل ایوز کیا عدالت نے آج تک جو جے آئی ٹی بنائی ہے ان کی مرضی سے لوگوں کو طلب کیا یہ آئی ٹی تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں ابھی ترہ پیچھے نہیں جاتے ہیں پھر وہی مسئلے رہ جائیں گے سعید قاضی صاحب ابھی جب تقریر ہو رہی تھی تو اس میں شیری مزاری صاحبہ نے ایک بات کی ہے جوڈیشل کو کہا فیصلے کو لے کر بات کی اور اب ایک چیز پینڈنگ میں چل رہی ہے عدالت کا فیصلہ پارلیمان کے لیے یا یہ ووٹنگ کا معاملہ کیا سپیکر صاحب یا پی ٹی آئی اور جماعت کہوں حکومت کہوں یہ لوگ توہین عدالت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ووٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے آپ کی اپینین میں یا آج بارہ بجے تک کوشش کریں گے کہ توہین عدالت کے قریب نہ جائیں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں یا ان کو سپوکس پرسن بتا سکتے ہیں پچھلے بارہ پندرہ دن دیکھ کے تو کچھ آپ بھی انیلائز کریں گے اگر یہ توہین عدالت کا فیصلہ ہے یہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ یہ ریویو پٹیشن میں گئے تھے اور انہوں نے آج ایکسپٹ کسی وجہ سے یہ کوئی نہیں کی یہ ریویو میں جانا چاہتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے تو وہی لوگ دیکھے کہ پانچ ججز اس کے ریویو کو بھی تو تو بہت سارے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ ادارے کیا کریں گے لیکن ایک سٹیل میٹ ضرور ہے ایک سٹیل میٹ چل رہا ہے ملک ایک بوران میں ہے میں کل سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ برینڈ اف ڈیموکریسی ڈسفنکشنل ہو چکا ہے یہ جو پارلیمانی نظام کی تصمیعیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا جس نے دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ یہاں صدیوں سے نہیں تھا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر چیز میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے اور یہ تو پٹ چکا ہر جگہ انڈیا میں پٹ چکا امریکہ بادر میں پٹ چکا جہاں سیبل وار کی بات ہو رہی ہے دوہزار تیس چوبیس کے الیکشن میں تو بھائی اس کو ری تھنک کرو اس کو ریل ڈیموکریسی کے قریب لاؤ اس کو اشرافیا کے کلچے سے باہر نکالو اور تم لڑ رہے ہو آپس میں یہ سارے ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اشرافیاں بلکل ابھی تو عوام کا کوئی ریلہ تو ایسا نہیں باہر آیا نا ایک دو جلوسیوں کو چھوڑ کے باقی تو خود لڑ رہے ہو اس کا مطلب یہ ڈیس فنکشنل ہوگی ہے ڈیس فنکشنل کیوں ہے تم ہمارے بارے بھی تو انصاف کر لیتے ہو میں ایک سائیکل اٹھا کے لے جاؤں تو اگر سولہ عرب روپے کی بنی لانڈرنگ کا کیس ہو تو اس کو آپ پرائیم ریسٹر بھی بنا سکتے ہیں